موسیقی ہی سلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ایپیسوڈ آف اولا کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے نیا دن سٹارٹ ہو چکا اور دیکھیں میرے کتنے ہلکے بن گئے ہیں پتہ نہیں رات کو نینڈ نہیں آتی تین تین چار چار صبح کے بعد جاتے ہیں لیکن مجھے نینڈ نہیں آتی اور پھر جو ہے صبح جب نینڈ آتی ہے تو بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن شکر ہے اللہ کا کے نباؤٹ کے سب منیج کرتی ہے لنچ وغیرہ دے دیتی میرا کام صرف ان کو اٹھانا ہوتا ہے آخری دم تک کیونکہ وہ اٹھتے نہیں ہیں سردیاں بھی ہیں آج کل تو بس وہ آئیں کر رہے ہوتے ہیں اور بس میرا کام ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانا اٹھ جائیں اور جی سکول چلے جائیں پھر میں سوچاتی ہوں لیکن آج صبح بی پی کا بھی ایشو ہو رہا تھا کچھ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے یہ میرا بی پی اٹھ پریٹس بھی پڑھا ہے صبح صبح فوات نے بی پی چیک کیا میرا تو بس یہ چلتا رہتا ہے اب میں آج بنانی ہم نے برانی بینگن دہی والے جو کہ ہم اپنی لینگویج میں فارسی میں بولتے ہیں برانی وہ بنائیں گے اور بہت مزے کے بنتے ہیں میرے فیورٹ ہیں میرے بچوں کے بھی فیورٹ ہیں تو آرڈرز بھی اس کے آ چکے ہیں الحمدللہ آج جتے آرڈرز آئیں وہ اناف ہے میرے لیے تو میں بہت زیادہ آرڈرز نہیں لیتی کیونکہ بنانا اکیلے ہوتا ہے جب کوئی ہیلپ ہو تو پھر انسان زیادہ کانٹریٹی میں بنا لیتا ہے لیکن چھ سات اگر آرڈرز آج ہیں تو بس وہ میرے لیے بہت ہوتے ہیں تو اینیوئیز ہم وہ بناتے ہیں اور اسے پہلے پیتی ہوں میں چائے اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں کام سٹارٹ پہلے میں اپنا بیڈ بنا لیتی ہوں بیڈ بنانے کے بعد پھر ہم باقی کام کریں گے موسیقی سو مائی بیڈ is ریڈی شکر الحمدللہ ابھی باقی چیزیں میں بعد میں اٹھاتی ہوں یہاں سے باہر کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے ابھی کیونکہ ابھی یہاں پہ اس ہی اترے پڑیں اس ہی لگیں گے تو کچھ ہوگا میری امی کا کر دی تھی کہ سگھڑ عورت وہ ہوتی ہے جو سباٹ کے سب سے پہلے اپنا بیڈ بنائے تو یہ بات بالکل سچ ہے آپ نے کافی لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین اٹھتی ہیں اور بینا بیڈ بنائے اور چل پڑتی ہیں تو یہ بات بالکل سچ ہے لاؤنج کے بھی پردے ہٹا دیتے ہیں تھوڑی روشنی ہیں سارا دن پھر پردے پڑے ہی رہتے ہیں بچے ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سو ایم گوئنگ ٹو میک مائی ٹی ان کو دوسرے فون کو چارج پہ لگاتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور شیئر بھی کر دیں چائے اس ریڈی اور کچن میں بیٹھ کے کرتے ہیں کام مہنگن دھولی ہے اور اس کی کٹنگ کرتے ہیں بیٹھ کے ساسا چائے پیتے ہیں کام مہنگن کٹنا کیسے آپ چاہیں تو سرکل کٹ لو ایزی ہے کٹے جائیں گے سمارٹ ورڈ ساکہ جلدی ہو جائے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کٹیں کٹنگ کر دیں اس طرح کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں کٹنگ کر دیں ہوں یہاں پہ ہم نے بہنگن فرائے کرنے شروع کر دیں ساتھ پارسلز ہمارے پیک ہو گئے ہیں بس اب یاسین انہیں لے کے جائے گا ایک پارسل ہمارا جا چکا ہے یہاں پہ یہ حال ہوا ہے کہ میرا بلشان جو ہے وہ غائب ہو چکا اور چیزیں دیکھیں کیسے پھیلی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں مل رہا اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ جب میں تیار ہو رہی ہوں نا میں تیار ہوتی نہیں ہوں کبھی کبھی ہوتی ہوں تو جب چیزیں ڈھونڈنے لگو نا تو چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں انہوں نے ادھر ادھر کر دی ہوتی ہیں اور پلشان ڈھونڈ رہی ہوں وہ بھی نہیں مل رہا ٹین ڈھونڈ رہی ہوں وہ بھی نہیں مل رہا آخر میں نے لپسٹک جو ہے وہ ہلکے ہلکے ایسے سے کر کے نا وہ لگا دی ہے تو میں نے کہا آج تھوڑے تیار شعر ہوتے ہیں ذرا اچھا لگتا ہے انسان سردیوں میں ہی تو موقع ملتا ہے گرمیوں میں تو بلکل بھی دل نہیں چاہتا گرمیوں میں تو پسینے ایسے سے زیار جا رہے ہوتے ہیں تو سردیوں میں تھوڑا موقع ملتا ہے انسان کو تیار ہونے کا تو اس میں بچوں نے چیزیں غائب کی ہیں ذرا یہ مبر رہ باجی پیچھے سو رہی ہیں یہ اٹھ جائیں نبا آج جائے تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میری چیزیں کہاں ہیں ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں لوکی کا حلوہ بناو چلتے ہیں کچن میں پھر سے اور لوکی کا حلوہ بناتے ہیں میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی میں تیار بھی ہو گئی اور اب میں لوکی کا حلوہ بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں بڑے مزے کا بنے گا انشاءاللہ فرس ٹائم انا لیو لیکن ایم کانفیڈنٹ کہ اچھا بنے گا تو بال میں نے اپنے اوپر ٹائے کر لیا کچن کے لیے نبا نے کہا کہ میں آؤں گی اور آکے میں پاسٹا بناؤں گی تو میں نے کہا اوکے جی آپ پاسٹا بنا لو یہاں پہ میں نے ایک لوکی لے لیا اور کافی بڑا لوکی اور دیکھیں اچھا لوکی ہے اور فریش ہونا چاہیے ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں لوکی کے ساتھ ابھی کا جو سیشن ہے وہ بہت تیزی سے کرنا ہے اس میں ہم نے بالکل ویٹ نہیں کرنا تو ابھی یہ کام ہم ذرا جلدی کریں گے اس کا کٹنگ وٹنگ اچھا اندر سے دیکھیں اس طرح سا ہے تو میں اس کا اندر کا حصہ نکال لوں گی یہ حصہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ پکاوا ہے اور ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ ہم نکال دیں گے اس کا حصہ اب ہم جلدی سے اس کو کریں گے کدو کش اور وہ بھی ہم بڑا والا سائد جو ہے بڑی والی یہ یوز کریں گے you need to be very quick guys تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب اور دیسی گھی سے 2-3 ٹی بل سپون ڈال دیں مزے سے دیسی گھی کیونکہ جتنا ہوگا گھی اتنا مزے کا بنے کا حلوہ یہ گرم ہو چکا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک اولوپ کی دعا کریں بڑا اچھا خلوہ بنے آج میرا پرس پہل اور اب اس کو رام سے ہم نے سوپے کرنا ہے ہم نے سکرچا پندیل کرنا ہے بڑی اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 2 cups دودھ ابھی ہم نے اس میں چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا صرف گھی لوکی اور دودھ اب اس کو آرام سے پکنے دیں گے سکون سے پکنے دیں گے کہ اس میں قدو گلبی جائے گا اور دودھ کا جو فلیور ہے وہ بھی آ جائے گا یہاں پہ میں نے لے لیا چند فروٹس بچ دو ٹیبل سپون بادام دو ٹیبل سپون کشمیش دو ٹیبل سپون پستا اور ون ٹیبل سپون خوپرا اس کو میں نے اس سے کٹ لیا ہے ان کو اب ہم کر لیں گے فرائے ابھی چاپ کر لیں گے نٹس کو تھوڑا سا جب میں ویڈیو بناتی ہوں نبا کی چھینکے بن نہیں ہوتی اور پانی کی آواز آپ کو پیچھے سے کلیر آرہی ہوگی کیونکہ جب میں میں کوئی ویڈیو کھانے کی بنا ہوں تو وہ آکے کھڑی ہو کے برتند ہونا شروع کر دیتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا اس کو مسلا کیا ہے یا شوق ہوتا ہے اس کو میری ریسیپی چوئی کرنے کا شاہد میں برتند دوست نہیں ہوں میں ابھی آگئی تھی مرمینے پاسٹا بھی تم بعد میں باناؤ پین میں گھی ڈال دیا اس میں چاپ تھم ڈال دیں گے سارے نٹس اس کو فرائے کر لیں گے نٹس فرائے ہو گئے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اس میں گھی سمیت oh my god what an aroma of لوکی and ghee اور دودھ اور پرسات میوی oh my god seriously this is too good یہاں سے ہم تھوڑا سا اس میں ناریل بھی ڈال دیں گے مجھے تو لگتا ہے یہ ہلوائیوں والا نا ہلوہ بننا ہے آپ کہیں گے بھئی اس میں چینی ڈال دو لیکن چینی ابھی نہیں ڈالنی ہے ابھی ہم نے اس کو چھیک طرح سے پکانا ہے جب تک کہ یہ ملک اس کا ڈرائے نہ ہو جائے جب تکٹ نہیں میکنے you can't free me win چلتا ابھی پیس ٹوار تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی شام کو پاسٹا کھانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بناو ابھی جو یہ بن رہا ہے حلوہ دودھ میں اور پک رہا ہے تو یہ دودھ خود بھی ابھی کھویا بن جائے گا اور پھر ہم اس میند میں تھوڑا سا کھویا بھی ایڈ کریں گے تو یہ اس سے اور فلیور رچ ہو جائے گا انہانس ہوگا ایکسٹرہ فریگرنس کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی لائچی پاوڈر آپ نے لائچی نہیں لائچی پاوڈر ڈالنا ہے جس سے کس کا فلیور سوری فریگرنس انہانس ہو جائے گی اوہ اوہ مائے گاڈ اب یہ دیکھیں ڈرائی ہونے کی طرف آ رہا ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں ایک دم سے گرین کیسے ہو گیا سو میں نے اس میں گرین اور یلو گولڈ کلر تھوڑا سا ڈالا ہے اور دیکھیں اس کا کلر بلکل گرین ہو گیا بزار میں بھی ڈالتے ہیں اور اچھا لگتا ہے بھی جب یہ آئے گا نا فریہ ہونے پہ پھر سا کلر اچھا ہو جائے گا آپ چاہیں تو آپ نہ بھی ڈالیں بٹ آئی لائکیٹ تو میں نے ڈال دیا اب میں نے لیے جناب ہاف کپ چینی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ ایک دم سے ڈال دیں گے تو یہ نہ ہو کہ زیادہ میٹھا ہو جائے میں نے فیلحال ہاف کپ لی ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے میں نے ہاف کپ چینی لی تھی لیکن کورٹر کپ چینی اس میں گیا اور یہ کافی میٹھا ہو گیا سو فور می دس اس اناف بٹ آپ اگر زیادہ میٹھا کاتے ہو تو پھر آپ نیتیز کے ساپ سے ڈالو کپ پھر آپ نیتیز کے سارے ہیں ہم اپنی زیادہ میٹھا ایک در نیت کپ وط بیشن اگر زیادہ میٹھا میٹھا ملے دن گے میں نے اس کا خدام نامی چکے پھر آپ نیتے ہیں میں نے کپ سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں کپ سکتے ہیں کہ میں نے کپس روزے بٹ کپ سکتے ہیں میں کو سکتے ہیں چھوڑا سا دیشی جی اور لگائیں گے جی سیڈک کا آئے 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 اب آئیں گے نا مزے آپ کہیں گے سائما تم اکتی موٹی اور تم یہ کھاتی ہو لیکن بلیو میں ایسی چیزیں نہیں کھاتی یہ سب بچوں کے لیے بنتی ہے میں نہیں کھاتی میں ضرور چکھوں گی وٹ میں نہیں کھاتی چیزیں سیڈک پہ میں ڈال دوں گھی خویا تقریباً 1.5 تیبل سکون اب تو یو خویا اس کو ضرور کریمی اور رچ فلیور اور ٹیکچر دے گا آپ نے دیکھاؤ گا بھار بھی انہوں نے خویا جو ہے خوب سارا ڈالا ہوتا ہے اس سے بڑے مزے کا ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مابا مابا یہ رکھیں اس سے زیادہ یہ کھینی ہو جائے گا سو گائز دہ ہلوہ ہے اس دن دیکھیں کتا اچھا گھی پہ یہ آ چکا ہے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں سو گائز دیکھیں جو مینے میں ملایا ہے تھوڑا سا جو ملے گیا ہے جو ملے گیا ہے گارنش کریں گے تھوڑا سا کھویا ڈال کے کیونکہ جب تک وائٹ نہ ڈالے گرین کے ساتھ تو مزا ہی کہاں آتا ہے یہ دیکھیں oh my god and you know my garnishing always pretty i try my best to make it more pretty i hope it's looking good اور ساتھ میں ہم ڈالنگے میبا اوپر سے اور جو میری کرش کر کے رکھا ہے تھوڑا سا تچ دے لنگے ناریل کا this is so pretty and so yummy look at it oh my god so let me taste now this is super hot all the meewas are here سارے میبیں اس میں کھاپیں اس کو hmm creamy texture اور لاوکی کئی taste جو حلوہ بن چکا ہے اور ساتھ nuts دے سی ہی my god hmm 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 so healthy مچو آجو حلوہ چھا ٹرائے کرو دیکھو کیسا بنا ہے آج میں نے حلوہ پنایا ہے لاؤکی کا ہاں hmm کلر بوت پیارا لگا yes correct and tell me how is this بہہر مزے کا ہے مزے کا ہے بہہر صحیح بتاو صحیح صحیح بتاو 10 out of 100 اچھا مزے کا ہے thanks god مجھے بھی اچھا لگا ہے and this is you know very healthy because اس میں لوکی ہے اور اس میں دیسی گی ہے نٹس ہیں it's very tasty and it's very healthy مجھے مزے کا ہے مجھے پسٹ لے کے دیئے بہت مزے کا ہے ہاں مزے کا بنا ہے so guys i'm successful in making لوکی کا حلوہ and it's super amazing and tasty yummy thanks to me جس نے بنایا اور now we are waiting for نباز پاسٹا and hopefully it's going well کہاں تک بنا با جی بنیا بنیا she's too fast okay ابھی ہم وہ ٹیسٹ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے guys یہ ہماری بہن کا پاسٹا آچک ہے بنایا ہے بہن نے بنایا ہے let's taste let's taste let's taste let's taste حلوہ یہ دیکھیں ممہ یہ یہ ممہ یہ گرین پھوڑا لوکی کا لوکی کا لوکی کا لوکی کا بچے سو گئے جا کے سارے اپنے اپنے رومز میں اور میں بیٹھی یہاں پہ ایڈیڈنگ کر رہی ہوں اب ایڈیڈنگ شکر اللہ کا ہو گئی ہے اور حلوہ سپر مزے کا نبہ نے پاسٹا بھی بہت ہی یمہ بنایا تھا آج بہت مزا آیا اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکر شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کس سٹی کس کنڈری سے دیکھیں ضرور بتائیے کہ میں آپ کو بھیجوں گی چھتے سا ہات ٹیک کیے با بائی